نام کو لے کر ان کا ایک چشمہ آج کا نہیں ہے نام کو لے کر یہ جمعہ ہے نا ان کا آج کا نہیں ہے یہ دسوں کو پرانا چشمہ ہے انہیں لگتا ہے کہ نام بدل کر دیش پر راج کر لے گے گریب کو چاروں طرف ان کا نام تو نظر آتا ہے لیکن ان کا کام کہیں نظر نہیں آتا ہے اسپتالوں میں نام ان کے ہیں علاج نہیں ہے سیکشن ہی سہتا ہے نام لٹک رہے ہیں سڑکوں ہو پارک ہو ان کا نام گریب کلیان کی یوجنہوں پر ان کا نام کھیل پورسکاروں پر ان کا نام ایرپورٹ پر ان کا نام میجیم پر ان کا نام اپنے نام سے یوجنہیں چلائی اور پھر ان یوجنہوں میں ہزاروں کروڑ کے بستہ چار کی سمائج کا انتیم چھوڑ پر کھڑا بیکتی کام ہوتے دیکھنا چاہتا تھا لیکن اسے ملا کیا صرف صرف پریوار کا نام عدیش مہدوئے کاغگریریس کی پہچان سے جڑی کوئی چیز ان کی اپنی نہیں ہے کوئی چیز ان کی اپنی نہیں ہے چناو چند سے لے کر ویچاروں تک سب کچھ کاغگریریس اپنا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ کسی اور سے لیا ہوا ہے آدھر یادک جی پلیج مانے سدر شہر پلیج سیٹ پہ جائے سیٹ پہ اپنی کمیوں کو ڈھکنے کے لیے چناو چند اور بیچاروں کو بھی چورا لیا پھر بھی جو بدلہ ہوئے ہیں اس میں پارٹی کا گمند ہی دیکھتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے کہ دو جار چاو چاوزہ سے وہ کس طرح ڈینائل کے موڑ میں ہیں پارٹی کے سمسطہ پر کون اے او ہیوم ایک بیدیسی تھے جنہوں نے پارٹی بنائی آپ جانتے ہیں 1920 میں بھارت کے سوطنططہ سنگرام کو ایک نئی ارجہ ملی 1920 میں ایک نیا دوج ملا اور دیشت نے اس دج کو اپنا لیا تو راتوں رات کانگریس نے اس دوج کی طاقت دیکھ کر کے اسے بھی چھل لیا اور پرٹی کو دیکھا کہ یہ گاڑی چلانے کے لیے ٹھیک رہے گا 1920 سے کھیل چل رہا ہے اور ان کو لگا کہ ترنگا جنڈا دیکھیں گے تو لوگ دیکھیں گے ان کی پاک ہو رہی ہے یہ انہوں نے کھیل کیا بوٹروں کو بھولانے کے لیے گاندی نام بھی ہر بار وہ بھی چُرا لیا کونگریس کے چُناب چُنا دیکھیں گے دو بیل گائے بچھڑا اور پھر ہاتھ کا پنجہ یہ سارے نہیں ہے ایک گمانڈیا گھڑ بندن ہے یہ انڈیا گھڑ بندن نہیں ہے گمانڈیا گھڑ بندن ہے اور اس کی بارات میں ہر کوئی دولا بننا چاہتا ہے سب کو پردین مندری بننا ہے آدھر نیدی جی اس گھڑ بندن نے یہ بھی نہیں سوچا ہے کہ کس راجے میں آپ کے ساتھ آپ کس کے ساتھ کہاں پہنچے ہیں پسچم منگال میں آپ ٹی ایم سی اور کمیونیس کارٹری کے خلاف ہے اور دلی میں ایک ساتھ ہے اور ادھر بابو نائنٹین نائنٹی وان ادھر بابو نائنٹین نائنٹی وان پسچم منگال پسچم منگال پس دان سبا کا چناب انہی کمیونیس پارٹی نے ادھر بابو ساتھ کیا بہوار کیا تھا وہ آج بھی افراد میں درج ہے پھر نائنٹین نائنٹی وان کی بات پہ پرانی ہے پچھلے سال کیرلا کے بھائیناڑ میں جن لوگوں نے کانگریس کے کاریالے میں توڑ پھوڑ کی یہ لوگ ان کے ساتھ دوستی کر کے بیٹھے ہیں باہر سے تو یہ اپنا باہر سے تو اپنا لیبل بدل سکتے ہیں لیکن پرانے پاپوں کا کیا ہوگا یا اے پاپ آپ کو لے کے دوبیں گے آپ جنتا جناردن سے یہ پاپ کیسے جھپا پاؤ گے آپ نہیں چھپا سکتے ہو اور ان کو آج جو حالت اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں ابھی حالت ایسے ہیں ابھی حالت ایسے ہیں اس لئے ہاتھوں میں ہاتھ ابھی حالت ایسے ہیں اس لئے ہاتھوں میں ہاتھ جہاں حالت تو بدلے جہاں حالات تو بدلے پھر چھوڑیاں بھی نکلے گی آدھان یدھرک جی یہ گمانڈیا گھٹ بندن دیش میں پریوارباد کی راجلیتی کو سب سے بڑا پرتبیم ہے دیش کے سواندھنتا سہرانیوں نے ہمارے سمیدھان نرماتاؤں نے ہمیشہ پریواربادی راجلیتی کا بیروت کیا تھا ماتمہ گانڈی کالوچنا کی ہے دیش کو پریواربادی راجلیتی پریواربادی راجلیتی پریواربادی راجلیتی پرتبیم کی کیسی نفرت کی بھاوتیں کانگریس کو پریوارباد پسند ہے کانگریس کو دربارباد پسند ہے جہاں بڑے لوگ ان کی بیٹے بیٹیاں بھی بڑے بطبدوں پر کابیج ہو جو پریوار سے بہار ہے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جب تک آپ اس اس میفیل میں درباری نہیں بنوگے تو آپ کا بھی کوئی بھویش نہیں ہے یہی ان کی کارشہ لی رہی ہے اس دربار سسٹم نے کئی وکیٹ لیے کتنوں کا حق مارا ان لوگوں نے بابا ساب آم بیڑ کر کانگریس نے جی جان لگا کر دو بار ان کو ہروایا کانگریس کے لگ بابا ساب آم بیڑ کر کے کپڑوں کا مجاک اڑاتے تھے یہ وہ لوگ ہے بابو جگیوین رام انہوں نے مرزن جی پر سوال اٹھائے تو بابو جگیو بابو کوئی انہوں نے نہیں چھوڑا ان کو پرداریت کیا مرار مرار جی بھائی دیس آئی چرم سینگھ چندر سیکر جی اب کتنے ہی نام لیجیے دربار بواد کے کارن دیس کے مہان لوگوں کے ادھکاروں کو انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا یہاں تک جو درباری نہیں تھے جو دربار بواد سے جڑے نہیں تھے ان کے پورٹریٹ تک پارلیمنٹ میں لگانے سے ان کو جیجک ہوتی تھی 1990 میں میں ان کے پورٹریٹ سینٹر ہول میں تب لگی جب BJP سمر تھی گیر کانگریس سرکار سامنے آئی لوگیا جی لوگیا جی کی پورٹریٹ بھی سونسد میں تب لگی جب 1991 میں گیر کانگریس سرکار بنی نیتا جی کی پورٹریٹ 1978 میں سینٹر ہول میں لگائی جب جنتا پارٹی کی سرکار تھی لال بادور ساتری اور چرن سین ان کا پورٹریٹ بھی 1993 میں گیر پریبار کی سرکار میں لگا سردار پٹریر کے یوگزان کو بھی کانگریس نے ہمیشہ نکار سردار صاحب کو سمر پیت بیشو کی سب سے اونچی سٹیچ اپنیٹی پرتیمہ بنانے کا گورو بھی ہمیں پرابت ہوا ہماری سرکار نے دلی میں پی ایم میجیم بڑھایا سارے پورو پردان منتریوں کو سممان دیا پی ایم میجیم دل اور پارٹی سے اوپر اٹھ کر سب پردان منتریوں کو سمر پیت ہے ان کو یہ بھی نہیں پت رہا ہے کیونکہ ان کے پریبار کے باہر کا کوئی بھی پردان منتری بڑھا ہو وہ ان کو منجور نہیں ہے ان کو شکار نہیں ہے